جہاں پر آتنگ کے خلاف سب سے بڑا آپریشن اب جاری ہے کپڑا سے لے کر پونچ اور راجعوری سے لے کر سیاہ ریاسی تک سینہ سرچ آپریشن چلا رہی ہے جمہو کشمیر کے جنگلوں میں سینہ اور جمہو کشمیر پولیس ان پاکستانی آتنگوادیوں کی تلاش کر رہی ہے جو پاکستانی سینہ کی مدد سے گھسپیٹ کر گھاٹی میں داخل ہوئے ہیں کل سینہ نے گھسپیٹ کی کوشش کر رہے کہ آتنگوادی کو مار گرایا جبکہ دو سے تین آتنگوادی گھنے جنگلوں میں جا چھپے ان کی تلاش تیز کر دی گئی ہے لیکن اس بیچ دھیر کیے گئے آتنگوادی کے پاس جو ہتھیار ملے اس سے صاف ہو گیا کہ آتنگوادیوں کے مددگار چین اور پاکستان ہیں آتنگوادی کے پاس ٹائپ فیفٹی سکس و ایک اسالٹ رائفل ملی ہے جو کہ چین میں بنتی ہے اور پاکستانی سینہ اس کا استعمال کرتی ہے یعنی صاف ہے کہ یہ ہتھیار آتنگوادیوں کو پاکستانی سینہ سے ملے ہیں یا چین نے ہتھیار مہیا کرائے حالکہ اب سوال ہے کہ آتنگ کا علاج آخر کیا ہے اور کیسے گھاٹی سے اس آتنگواد کا صفائے ہوگا آج اسی مدد پر ہم چرچہ کریں گے اور کئی خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑیں گے لیکن اس سے پہلے یہ رپورٹ دیکھئے آتنگ کی انت کا کاؤنڈاؤن شروع ہو گیا ہے جمہو کشمیر کے جنگلوں میں آتنگ کی قبر خودنے کا پلین تیار ہو گیا ہے گھاتک کمانڈو، سینہ کے جوان اور جمہو کشمیر پولیس کا جوانٹ آپریشن شروع ہوا جوانوں نے جنگلوں کو گھیر دیا جہاں سرہت پار سے گھسپیٹ کر آئے آتنگ کی بل میں جھپے ہیں انہیں جہنوں میں پہنچانے کے لیے سینہ نے سب سے بڑا آپریشن لانچ کر دیا ہے آج بھی جمہو کشمیر کے کئی ایک علاقوں میں سینہ کی طرف سے کومبنگ آپریشن چلایا جا رہا ہے کپوارا کے اس علاقے میں ہم اس سمیں موجود ہے آپ کو تصویروں کے ذریعے بھی دکھانا چاہوں گا کہ اس طرح یہ آتنگ کی انہی گنے جنگلوں کا سہارا لے کر فرار ہوتے ہیں اور سینہ کے جوانوں پر گھات لگا کر حملہ کیا جاتا ہے اور بعد میں انہی جنگلوں کے سہارے یہ آتنگ کی جو ہے چھپنے میں کامیاب ہوتے ہیں کپوارا سے لے کر پنچھ تک رجوری سے لے کر ریاسی تک دوڑا سے لے کر کلگام تک سینہ آتنگ کیوں کی تلاش میں سرچ آپریشن چلا رہی ہے جنگلوں کا چپا چپا تلاشا جا رہا ہے اور اس بیچ کپوارا میں مارے گئے آتنگ کی کے پاس سے جو کچھ ملا اس سے چینی سازش بھی سامنے آئی ہے کپوارا میں مارے گئے آتنگ کی کے پاس سے چینی ہتیار ملے ہیں آتنگوادی کے پاس سے چینی ٹائپ 561 ایسولٹ رائیفل برامت کی گئی سٹیل کے بلٹس اور پاکستانی بیٹ کا خنجر بھی ملا ہے آتنگ کی کے پاس سے ملے ان چینی ہتیاروں اور سامان سے صاف ہے کہ پاکستانی آتنگ کیوں کو ہتیار چین مہیا کرا رہا ہے پاکستانی سینہ آتنگ کیوں کی گھسپیٹ پر مدد کر رہی ہے اب صاف طور پر یہ دکھ رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان اور چین کی آرمی ان آتنگ کیوں کو مدد کرتی ہے کہ کس طرح سے آپ جمع کشمیر کے سیماورتی علاقوں سے گھسپیٹ کر سکتے ہیں جب بھی ان آتنگ کیوں کو ڈھیر کیا جاتا ہے تو ان آتنگ کیوں سے آدونک ہتھیار برامت ہوتے ہیں جو کہ پاکستان آرمی یوز کرتی ہے وہی ہتھیار جو ہے چائنیز میڈ ان آتنگ کیوں کے قبضے سے ریکاور ہوتے ہیں آتنگ پر چین اور پاکستان بے نکاب ہو چکے ہیں اور اب آتنگ کے خلاف فائنل ایکشن کے تیاری ہے ایک ایک آتنگ کی کو ڈھیر کرنے کی رنو نیتی بن چکی ہے لیکن اس بیچ گھاٹی میں آتنگ کی حملوں کو لے کر سیاست بھی شروع ہو گئی پیندر سرکار کے جو دعوے تھے کہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد آتنگ کی گھٹنا سماپت ہو جائے گی نوڈ بندی کے بعد آتنگ کی انکسلی سمسے سماپت ہو جائے گی یہ جو دعویٰ کر رہے تھے وہ غلط ثابت ہے جمہو کشمیر میں آتنگ کی حملے کو لے کر ایک اور سیاست تو دوسری اور ایکشن جاری ہے لیکن سوال ہے کہ آتنگستان کا تمگا پا چکے پاکستان کا علاج کیا ہے بھارت کب تک پاکستان پرائیوجود آتنگ کا دنش یوں ہی جھیلتا رہے گا ہمارے بیر جوان کب تک ایسے آتنگ کی حملوں میں شہادت دیتے رہیں گے کیا اب وقت آ گیا ہے کہ جو باشا پاکستان کو سمجھ میں آتی ہے دیکھا آپ نے کس طریقے سے اور کیا تقنیق اور کس طریقے کا گٹ جوڑ جمہو کی اس ریجن میں دکھائی پڑا رہا ہے جہاں اچانک آتنگوات کا اُبھار دیکھنے کو ملا ہے دیش کا سوال میں کئی سارے سوال ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے اور چرچہ کے دوران آپ خود ان سوالوں کا جواب اگر پا رہے ہوں گے تو شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے کیا وہاں چل رہا ہے پہلا سوال دیش کا سوال میں آتنگیوں کے پاس چینی رائیفل آخر کہاں سے آ گئی یہ چینی ہتھیار آخر آتنگواتیوں کے پاس سے کہاں آ گئے کیونکہ یہ چینی ہتھیار بند تو چین میں رہے ہیں لیکن جا پاکستانی سینہ کے پاس رہے ہیں پھر یہ آتنگواتیوں کے پاس کیسے آ رہے ہیں دوسرا سوال آتنگواتیوں کے بھیش میں پاکستانی سینہ کی کیا یہ گھس پیٹ ہے کیا یہ آتنگواتی نہیں آتنگواتیوں کی بھیش بھوشہ میں پاکستان کے ریگولرز ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے اور کیا ایک اور سرجکل سپرائیک کا وقت آ گیا ہے آتنگ کے گھڑ میں گھس کر پرہار اب نہیں تو کب یہ چوتھا سوال ہے ہمارا کیا پہلا سوال یہ سے پہلے کا کیا ایک اور سرجکل سپرائیک کا وقت تو نہیں آ گیا اور دوسرا آتنگ کے گھڑ میں گھس کر کیا آپ پرہار کرنے کا وقت تو نہیں آ گیا ہے میرے ساتھ میرے سہی ہوگی اس وقت جڑ گئے ہیں آجا جانڈیال میرے ساتھ خاص مہمان بھی اس وقت جڑے ہیں لیکن پہلے آجے ہم آپ کا روک کر لیتے ہیں جو کچھ بھی آجے اس وقت جمہو کشمیر پیر پنجال کے اس طرف اور پیر پنجال کے اس طرف یعنی دونوں طرف جو اس وقت حالات ہیں کیا یہ حالات ٹیررسٹ ایکٹیوٹی کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا پھر یہ حالات پریشان گھبرائے ہمارے پڑوسیوں کے ان کوششوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو بھارت کو کسی طریقے سے اس ریجن میں ایک بار پھر سے الجھانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی انٹرنیشنل یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ یہ ریجن تو وولیٹائل ہے اس ریجن میں تناو ہے عجب دیکھیں رجیب ایک چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جمہو کشمیر میں لگ بگ سین دشک سے زیادہ سمیں سے پاکستان کی طرف سے ہر وہ کوشش کی گئی ہے اور یہاں پھر یہ کہیں گے کہ 1947 سے لے کر آج تک پاکستان نے ایک بار نہیں کئی بار یود کے ذریعے لڑائی کے ذریعے یود ویرام کا علنگن کر کے اور آتنگواد کے ذریعے کئی بار یہاں پر اپنا کابیس ہونے کی کوشش کی نہیں ہو پایا پاکستان کو موں کی کھانی پڑے کیونکہ پاکستان جو چاہتا ہے وہ کو نہیں سکتا دوسری چیز جب آتنگواد کے ذریعے پاکستان نے لگ بگ 35 سال پہلے کوشش کی اور پہلے کشمیر میں کشمیری پنڈیتوں اور ہندووں کو وہاں سے ان پر حملہ کروایا قوالی کا نام دیکھے اور وہ پاکستانی سینہ کے ذریعے ویسے ہی پریاست پاکستان کی طرف سے آج بھی کیا جا رہے ہیں آج انتراک سے سمودائے بھی کہتا ہے کہ کشمیری پنڈیتوں کے ساتھ اس پر جو ہوا وہ پاکستان دورہ کیا گیا تھا اور اسے کشمیری پنڈیت سمار جو ہے اسے آج تک چھیل رہا ہے وہی پریاست اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آتنگ کی جتیبیدیوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی اپنے سیزی کمانڈوز کو بھیج رہا ہے لائن ایف کنٹول پر ہو یا اندر ہو جو حملے ہو رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پاکستانی سینہ کا کام ہے اس میں آتنگ کی اتنا دم نہیں رکھ اور اسی لئے آپ دیکھیں تو لگاتار پنچ ہو رجوری ہو ریاسی ہو کٹھوا ہو ڈوڈا ہو وہاں تمام جگہ پر آتنگ کی حملوں کو جب انجام دیا گیا تو اس میں پاکستانی سینہ اگر ساتھ نہ ہو آتنگ کی یہ کر نہیں پاتے دوسری چیز چین اگر ان کا ساتھ نہ دے تو اس طرح کے ہتھیار اس طرح کے گیجٹس اس طرح کا کامنیکیشن سسٹم ان کے پاس نہیں آ پاتا جسے آج پریس کرنے میں صرف شابلوں کو دکھتے آ رہی ہیں تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی کہ یہ پوری طرح سے ایک دیش کے دورہ پر یوجی جو آتنگواد ہے اس کو چلایا جا رہا ہے اور اس میں اب پاکستانی سینہ کھلے طور پر شامل ہوئی ہے دنیا کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے بھارت پہلے بھی کئی ثبوت دے چکا ہے اور آنے والے سمجھ میں یہ ثبوت اور دینے کے بجائے بھارت اپنے طریقے سے کاروائی کرے گا کیونکہ جس طریقے سے یہ آتنگ کی حملے اور خاص طور پر پاکستانی سینہ جو ہے وہاں پر حملے کر رہی ہے وہ حملوں کا جواب اب یو این میں ہی نہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس طریقے سے دینا ہوگا جیسے پہلے دیا جا سپا ہے اور اسی کے لیے جو ہے کاروائیاں بھی تیز ہوئی ہیں دوسری چیز یہ خالی آتنگواد ہم کہیں اور چنطہ کا ویشے کہیں سرکار ہو یا سینہ ہو وہ کبھی چنطہ نہیں کرتی آتنگواد کیونکہ بڑے لمبے سمجھ سے دیکھا ہے اس سے بہت برا بھی دیکھا ہے کیونکہ اس وقت جب سینہوں کے پاس اتنے آدمی کھتھیار نہیں ہوا کرتے تھے تب بھی سینہ نے ان آتنگوادیوں کو یہاں سے مار بھگایا تھا ان کا خاتمہ کیا تھا آج بھی اس چیز کو لے کر کاروائی تیز ہوئی ہے جو کنسن رہتا ہے وہ کنسن صرف اور صرف اس چیز کا ہے کہ جو لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں جب وہ کشمیر میں رہتے ہیں کیونکہ آتنگیوں سے چلائی گئی گولی میں سیولینز مرتے ہیں فوجی مرتے ہیں کوئی اور مرتا ہے اس کا کوئی فرق ان کو نہیں پڑتا مگر سینہ کو اس چیز کو سلیشت کرنا ہے کہ ان کی گولی جب چلے تو کوئی سیولینز اس میں نہ مارا جائے سینہ کو یہ سلیشت کرنا ہے کہ اگر کہیں آتنگی سیولینز کو نشانہ بناتے ہیں تو ان کو بچانا بھی ہے اور اس ناتنگیوں کا صفائے بھی کرنا ہے سمیں جو لگ رہا ہے اس چیز کو لے کر ہے اور اس کا جلد جو ہے حل یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہ آتنگیوں کا صفائے کر کے ترک شابہ لیں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں جیسے پردھان منطری نے کل کارگل میں دو دن پہلے بولا تھا کہ آتنگ کو پورے طریقے سے کچلا جائے گا مگر آتنگ کو کچلنے کی بات جب ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آتنگ بات جہاں سے پریوجت ہوتا ہے جس پاکستان اور پاکستان کے گفزے والے کشمیر سے سندیش ان کو بھی یہ سمجھا گیا ہوگا کہ پاکستان کو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں استحتی وہاں پر کیا ہے بہت شکریہ آپ میرے ساتھ جڑے میرے ساتھ اب خاص مہمان اس وقت جڑ رہے ہیں جن کا میں رکھ کرنا چاہوں گا آر ایس پٹھانیا صاحب نیتا